السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس دیسز حضر گل ہیر بیولو جی کی ایک نئے کلاس کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ مخاطب ہو آج ہم جس ٹاپک کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہی اس کا نام ہے ڈی این اے انیلیسس what is ڈی این اے انیلیسس first of all first of all ڈی این اے انیلیسس is the process of examining ڈی این اے انیلیسس جب بھی ہم کسی ارگینیزم کی ڈی این اے کی انویسٹگیشن کرتے ہیں ہم ڈی این اے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یا ہم ڈی این اے انیلیسس یا ڈی این اے انیلیسس کرتے ہیں اس process کو اس procedure کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے انیلیسس سب سے پہلے اس process کو ایک سینٹس نے ڈسکور کیا تھا 1980s میں with the name of Alec Jeffrey اس سینٹس نے یہ method find out کیا تھا اور اس نے ڈی این اے کو انیلیسس کیا تھا in 1980s میں اب دیکھ لیں یہ جو process ہے actually اس process کی اگر ہم advantages کو دیکھیں کہ what would be the advantages of this method کہ ڈی این اے انیلیسس method کی جو advantages ہے وہ کیا ہے تو mainly there are two advantages ایک جو advantage ہے تو ہم ڈی این اے انیلیسس اس لئے کرتے ہیں کہ ہم criminal investigation کر سکیں ٹھیک ہے ہم کسی criminal کو find out کریں یا criminal کو investigate کریں تو ایک تو یہ method ہم اس لئے use کرتے ہیں کہ تاکہ ہم criminal identification کر سکیں second method for this second advantage of this ڈی اے انیلیسس is the identification of paternity ٹھیک ہے paternities paternity identification اس کا یہ مطلب ہے کہ parental identification جب ہم کرتے ہیں کسی offspring کی جب ہم parents معلوم کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک method use کرتے ہیں that is called ڈی اے انیلیسس اب ایک question آتی ہے کہ ڈی اے انیلیسس کرتے ہوئے ہم کون سی ڈی اے انیلیسس کیونکہ یاد رکھیں کہ ڈی اے انی جو ہوتا ہے ڈی اے انی 99% جنک ہوتی ہے جنک ڈی اے انی کا مطلب ہے non-functional ڈی اے انی یہ وہ ڈی اے انی ہے کہ اس پہ کوئی جین present نہیں ہے یہ کوئی جین نہیں بناتا نہ کوئی final product یہ burn بناتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی protein نہیں بنا سکتا یہ region یہاں پہ کوئی جین present نہیں ہے تو اس لئے اس کو ہم جنک ڈی اے انی یا non-functional one percent ڈی اے انی جو ہوتی ہے وہ functional ہوتی ہے functional means کہ اس one percent ڈی اے پہ جین ہوتی ہے اور studies کے مطابق 30 to 35 thousand جین اسے one percent ڈی اے پہ ہوتی ہے اب دیکھ لیں یہ جو 99% ڈی اے ہے یہ سارے organisms کے اندر same ہوتی ہے human beings کے باہر اگر ہم لیتے ہے سارے organism سے مطلب سارے human beings کے اندر 99% ڈی اے یہ same ہے جو variation ہے جو difference ہے جو ہم کہتے ہیں variability ہے ڈی اے کے اندر اسی one percent ڈی اے کے اندر variation ہے اور اسی one percent variations کو use کرتے ہوئے ہم organisms کی ڈی اے کی analysis کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ہیڈنگ لیکی ہے کہ how or which portion of the ڈی اے to be targeted تو اب اس کی لئے دیکھ لیں جو میں نے اور لی بتائی آپ لوگ کو بات کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ 99% ڈی اے کیا ہے 99% ڈی اے is a junk ٹھیک ہے اور junk ڈی اے نی کیا ہوتی ہے it ہے تو same ڈی اے کے true تو ہم انالیسز نہیں کر سکتے ہم یہ ڈی اے کبھی بھی target نہیں کریں گے ڈی اے انالیسز کے اندر جو 1% ڈی اے رہ جاتا ہے 1% ڈی اے سو 1% ڈی اے کیا ہے this is a functional ڈی اے ٹھیک ہے اور یہ functional ڈی اے جو ہوتی ہے it is actually composed of functional یا functional ڈی اے ہم نے لکھ لیا یہ functional ڈی اے جو ہے it contains 30 to 35 thousand genes 30 to 35 thousand genes اور یہ ہی ریجن جو ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہے ہم use کرتے ہے اب ڈی اے انالیسز کو کے لیے جب ہم یہ 1% ریجن جو ڈی اے کا ہے یہ جب ہم target کرتے ہے تو یاد رکھیں کہ اسی 1% ڈی اے کے اوپر کیا ہوتی ہے certain non functional region ہوتی ہے certain non functional ڈی اے ہوتی ہے اس کے اندر بھی non functional ڈی اے ہوتی ہے اور اسی non functional ڈی اے کو ہم انٹرانز بھی کہتے ہیں what انٹران میں نے آپ لوگ کو کروموسومن ڈی اے چپٹر میں بتایا تھا کہ انٹرانز are the non functional ڈی اے تو اب non functional ڈی اے اسی functional region کے اندر بھی ہوتی ہے اسی non functional ڈی اے اے in the 1% of the portion of ڈی اے is on the satellite ڈی اے what satellite اب دیکھ لیں اس کے اندر کیا ہوتی ہے satellite ڈی اے ہم اس کو کہتے ہیں اب satellite ڈی اے کے اندر کچھ regions ہوتے ہیں یا کچھ nucleotide sequences ہوتے ہیں جس کی location بھی non ہوتی ہے جس کا جس کی nucleotide sequence بھی non ہوتی ہے اب وہ والی چیزے جو میں نے ذکر کی جس کی nucleotide sequence کیا کہلاتی ہے ان satellite ڈی اے کے اندر satellite ڈی اے کے اندر وہ والی regions کیا کہلاتی ہیں markers کہلاتے ہیں what markers اب markers کیا ہے markers actually nucleotides ہیں اور nucleotides اصل میں کیسے nucleotides ہیں کہ اس کا position ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں اس کا sequence یہ کیا ہوتی ہے یہ known ہوتی ہے یہ sentence نے کیا ہوتا ہے find out کیے ہیں اور وہ کیا ہے stored form میں رکھے ہے اور یہ known ہوتے ہیں اب یہ دیکھ لیں markers اصل میں وہ region ہے جوڑین کو جگہ جگہ پہ mark کرتی ہے اس لئے اس کو ہم marker کہتے ہے اصل میں یہ nucleotide sequence ہوتے ہے جو DNA کے اوپر marks لگاتی ہے اب انہی markers کو ہم کیا کرتے ہیں ہم use کریں گے یاد رکھے کہ DNA analysis کے لئے جو ہم کیا کرتے ہیں جو marker ہم use کرتے ہے تو یاد رکھے کہ DNA analysis کے لئے ہم satellite DNA کے اندر markers use کرتے ہیں اور ان markers کا نام ہے ایک type ہے marker کا وہ use کرتے ہے which is called R A P markers دو تو دیکھ لیں یہ markers use ہوں گے اور یہ markers ہمیں 1% variability کے بارے میں بتائے گا تو ایک organism دوسرے سے variable ہوگا یا کسی دو organism کے اندر variation find کرنے کے لئے ان دونوں کو investigate کرنے کے لئے ان دونوں کے اندر examination of DNA کے لئے ہم کیا کریں 1% DNA target اندر markers موجود ہوتی ہے اور وہ markers کون سی DNA پہ موجود ہوتی ہے satellite DNA in the 1% portion of the DNA تو اب دیکھ لیں these methods these markers are used in order to find out the variation in the DNA of two organisms which is actually called examination of DNA یا the DNA analysis اب DNA analysis method ہم کیسے کریں گے اس کے لئے کیا process ہے تو ہم ایک method پہ جائیں گے جس اس method کا نام according to the marker رکھا گیا ہے rflp method وہ ہم next ویڈیو میں کرتے ہیں اچھ ڈیو سی اب دیکھ لیں جس میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ہم DNA analysis ہم کیوں کرتے ہیں تو میں نے advantages بھی بتا دی لیکن یہاں پہ ایک question آتی ہے کہ یہ جو method ہے اس کو perform کرنے کے لئے ہم کون سی procedures یا کون سا method use کریں گے تو method actually کیا ہے that method is called the DNA profiling method or the DNA fingerprinting method or the rflp method یہ تین names ہم اس کو کہہ سکتے ہیں actually یہ کیا ہے یہ جو DNA profiling ہے کہ ہم کسی DNA کا overall profile بناتے ہے یاد رکھ کہ آپ لوگ نے 1% DNA نہیں بھول ہے ہم نے اس 1% DNA کی profile بنانی ہے ہم نے وہ ساری چیز کیا کرنا ہے اس کا ایک overall image بنانا ہے تو اس کو DNA profiling بھی کہتے ہیں یا ہم اس کو DNA fingerprinting بھی کہتے ہے اور جو principle اس میں use ہوتا ہے rflp markers تو اس کی وجہ سے اس کو بھی کہتے ہیں تو بی ڈی فینیشن اگر ہم اس کو دیکھ تو کیا ہے کہ DNA profiling method of producing DNA fragments by applying restriction enzymes in order to analyze the DNA it is a method of producing DNA fragment by applying certain restriction enzyme in order to identify the DNA of of overall organism it is called DNA profiling method اب دیکھ لیں ذرا یہاں پہ اس method کے اندر جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہ method کیا ہے actually ہم نے definition پڑھا لیکن یہ method کون سی principle use کرتے ہے ہم کیا چیز بناتے ہے actually تو اس کے لئے جو principle use ہوتی ہے that is called the rflp markers what rflp markers اب دیکھ لو markers میں نے بتا دیا اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ marker actually کیا ہے اور ان کے types کیا ہے لیکن یہ ایک type ہے marker کا اب یہ جو marker ہے اس جی اکرنم کیا ہے یا ہم پولی مورپیزم کیا مطلب ہے کہ ریسٹرکشن انزائم کے بدولت وہ ڈیپرنٹ سائز کے پریگمنٹ جو ڈیپرنٹ ارگینزم کے اندر ڈیپرنٹ ہوتی ہے پولی مورپیزم مینز کہ ایک ارگینزم دوسرے ارگینزم سے جب چینج ہوتی ہے پولی مینز مینی مورپ من شیپ تو ایک ارگینزم کا دوسرے سے مختلف ہونا کیا کہلاتی ہے پولی مورپیزم تو ریسٹرکشن فریگمنٹ لن پولی مورپیزم سے کیا مطلب برا کہ ریسٹرکشن انزائم جو ڈیپرنٹ سائز فریگمنٹ پروڈیوس کرتی ہے جو ایک ارگینزم کا دوسرے ارگینزم سے ڈیپرنٹ ہوتی ہے وہ فریگمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں کیا مطلب ہے کہ ہم ایک پرسن کی ڈی این اے لیتے ہیں یہ ایک بندہ ہے اس کا ڈی این اے میں اس کو سنگ ریڈ را کروں گا اب دیکھ لو یہ اور ڈی این اے کیا کرتی ہے اسی ڈی این اے پہ یہاں ہوتے ہیں اسی ریڈ کو ہم کہتے ہیں ریسٹریکشن سائٹس اب دیکھ لو یہ ریسٹریکشن سائٹس وہ سائٹس ہے جہاں پہ ریسٹریکشن انزائم کٹ لگاتی ہے ریسٹریکشن انڈو نیوکلیز جہاں پہ باس گوڑا اس ٹروان کو بریک کرتی ہے اب دیکھ لو ابھی اسی اور آل ڈینے پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اس پہ ہم ریسٹریکشن انڈو نیوکلیز اپلائی کرتے ہیں تو یہ کیا کرے گا ایک آرگینزم کی ڈینے کو کیا کرے گا اس کو فرگمنٹ میں کنورٹ کرے گا اس کے اندر فرگمنٹ پروڈیوز کرے گا اب دیکھ لو یہاں پہ فور سائٹ سے تو اب یہاں پہ اس طرح فرگمنٹ پروڈیوز ہوں گے اور یہ جو فرگمنٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہوں گے یہ ڈیپرنٹ سائز کے ہوں گے اور یہ ڈیپرنٹ سائز فرگمنٹ جو ہوتے ہیں دو ارگینزم کے اندر دو ہیومن بینگز کے اندر یہ کیا ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں تو آر ایپلپ مارکرز کیا ہے ریسٹریکشن انزائم نے فرگمنٹ پروڈیوز کے اور یہ فرگمنٹ سائز کے ہوتے ہیں اور جو دو ہم کہتے ہیں آر ایپلپ میتھر تو اب دیکھ لیں کہ دی این ای فنگر پرنٹنگ میتھر ہے ایکچولی یہ والا پرنسپل یوز کرتی ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں ریسٹریکشن انزائم کی ذریعے ہم ڈیپرنٹ فرگمنٹ بناتے ہیں دی این ای کی اور اسی ڈیپرنٹ فرگمنٹ کو پھر ہم کیا کرتے ہے پھر اس کے ہم انالیسس کرتے ہیں دو ارگینیزم کی ڈیانی لیتے ہے اور ان کے اندر یہ جو فرگمنٹ سے اس کے ذریعے ہم ایک لنگ بناتے ہے کہ ایک ارگینیزم دوسرے سے کتنا ڈیپرنٹ ہے تو اس میں کتنا چینج ہے کتنا اس کے اندر سیملیریٹی ہے ہم ان فرگمنٹ کے ذریعے اس سے بتا سکتے ہے اب دیکھ لو میں اسی پراسس کو اگر دیکھ لے آپ لوگ تو اس پراسس میں ہم نے دو چیزیں پڑھ نی ہے ایک اس میں ہم نے پروسیجر پڑھ نی پروفائلنگ کے لیے ہم کیا کریں گے کون سی سپلائی کریں گے کسی ارگینیزم کی ڈیرینی کو ہم کٹ کرنے کے لیے کون سی سی ہم گزر نا ہوگا اور سیکنڈ دیکھ لے کہ ہم اس میتھ کی اپلیکیشن بھی پڑھیں گے کہ اس میتھ کا اپلیکیشن میں نے لوگ کو بتایا ہے کہ انالیسز ہے لیکن یہ انالیسز ہم کس طرح کریں گے تو یہ ہم دونوں اسی پروسیس کے اندر پڑھیں گے اب دیکھ لو اس کیلئے جو پروسیجر ہے پروسیجر سٹیپ وائز دیکھ لے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوگا پروسیجر میں کہ سب سے پہلے والا سٹیپ جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا آئیسولیشن آف دینے دینے کی آئیسولیشن ہم نے ایک پارٹیکولر پرسن کی ڈینے کو کیا کرنا ہوگا اس دیکھ لے ہم وہاں سلائیوہ سلائیوہ سے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بلڈ سے بھی اس کی ڈینے لے سکتے ہیں اس کی باڈی کا کوئی پارٹ ہے نیل ہے انہی سل سے ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈینے او ایٹ ارگینیزم ہم کیا کر سکتے ہیں آئیسولیٹ کر سکتے ہیں فار اگزامپل دیس از اون آب دا سل اور کس کا ہے ایک پرسن کا سل ہے اس سل کے اندر اگر ہم دیکھ لیں اس سل کے اندر یہاں پہ نیوکلیس ہے اور نیوکلیس کے اندر کیا ہے سارا کا سارا ڈینے پڑھا ہے ہم سارا ڈینے آئیسولیٹ کرنا ہوگا اب دیکھ لو ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ ایکسٹریکشن میتھڑ یوز کریں گے ایکسٹریکشن اوپ ڈینے یہ انزائیمیٹک میتھڑ ہے ایکسٹریکشن میتھڑ کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے جتنا بھی ڈینے ہیں ایک کیا کریں گے ہم ہم نے اسی ہنڈرڈ پرسنٹ ڈینے کا جو ون پرسنٹ ہے وہ ہم ٹارگیٹ کریں گے ون پرسنٹ ہم ٹارگیٹ کیسے کرتے ہیں کہ اسی ون پرسنٹ کے لیے سپیشلائز رسٹریکشن انزائم ہے جو 99% پر ڈینے پر کٹ نہیں لگائے گا صرف ون پرسنٹ پر کٹ لگائے گا تو کیا ہے کہ اسی ون پرسنٹ کی فرگمنٹ بنے گی باقی ڈینے ڈسپوز اب ہو جاتی ہے تو باقی کے ساتھ ہمارا کام نہیں رہتا ہم نے سارا ڈینے آئیسولیٹ کیا اس کے لیے سورسز میں بتا دیئے تو سب سے پہلے ہم تو ہو گیا کیا اسولیشن امڈینے ہم کن کن سورس سے کریں گے اور کیسے کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے سیکنڈ سٹیپ پہ آئیں گی دیٹ اس کارڈ پلیسمنٹ آف آریفل پی پلیسمنٹ آف آریفل پی کو اگر ہم سمپل الفاز میں جاننا چاہے تو اس کا مطلب ہے ڈائجیسشن آف ڈی اینے جو ڈی اینے ہم نے لیا ہے اسی ڈی اینے کو ہم کیا کریں گے ڈائجیسٹ کریں گے with what restriction enzyme تو ہم نے for example یہ ایک ڈی اینے لیا ہے this is the ڈی اینے of the particular organism اب ہم دیکھ لیں گے کیا کریں گے restriction enzyme لیں گے اور restriction enzyme particularly one percent وہ جو ڈی اینے ہے functional اس پہ کٹ لگائے گا اب دیکھ لو اب جب ہم restriction enzyme apply کرتے ہیں تو ہمارے پاس اسی one percent اینے کے بہت سارے fragments یہ produce کر دیتی ہے یہ کیا کرتی ہیں بہت سارے fragments یہ produce کرتی ہے اور various size کے اب یہ جو چیز restriction enzyme کے result میں بن گئی یہ کون سے markers بن گئی یہ جو markers بن گئی اس کا نام ہے rflp ٹھیک ہے تو یہ rflp کے fragments بن گئے اور اسی fragments کے لئے ہم نے principal چیز کیا use کی restriction enzyme use کی اب دیکھ restriction enzyme نے کیا rflp produce کی ہے تو ہم کہتے ہی کہ this is the digestion of the DNA ی placement of rflp اب دیکھ لو اس tip کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے انہی fragments کو کیا کرنا ہے ایک جل پہ separate کرنا ہے اب کیا کریں گے ہم یہ ساری DNA جو ہوتی ہے یہ ہم ایک tube میں لیں گے اور اس tube میں ہم اس کو رکھیں گے کچھ ہم کہتے ہی کچھ solution use ہوتے جو جو رکھتی ہے اس solution کے ساتھ mix کریں گے اور پھر کیا کریں گے ہم اس کو جل پہ رن کریں گے اب جل کے اندر لٹ سپوز میں نے 3 ویلز بنا دی ہے اس ویلز کے اندر میں دیوز ہوئے ہے وہ کتنے سائز کے ہیں جب ہم جل کو رن کریں گے تو یہ جل کیا کرے گا ان دی بیس سائز اسی فرگمنٹ کو اسی آریف مارکرز کو سپریٹ کرے گا اب دیکھ لو یہاں میں نے کچھ لکھے ہے کہ اس طرح جو آرگینزم کی ڈیوینے ہم اور جو ویل سے آوے ہے وہ کیا سائز ہو لے ہیں تو جل کیا کرے گا اسی آریف ویل پیز کو یہ کیا کرے گا سپریٹ کر دے گا اب یہ تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے ہمارا کہ تھرڈ سٹیپ کے اندر ہم سپریشن کرتے ہیں جل الیکٹروپوریس جل الیکٹروپوریس is بعد کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھ لے تو ہمارا سٹیپ ہوتا ہے ایک سٹیپ ہوتی ہے اس کا نام ہے ساؤدرن بلاٹنگ جل الیکٹروپوریس اس کے بعد سٹیپ ہے ساؤدرن بلاٹنگ اب دیکھ لیں ساؤدرن بلاٹنگ جو ہے اصل میں یہ جو میتھڈ ہے it is actually two step process what two step process ہے یہ کس طرح two step process ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ ہم نے transfer of transfer of separated fragments to what to nitro cellulose membrane یہ ایک specialized membrane ہوتی ہے nitro cellulose membrane اب دیکھ لو ہم نے جو spregment separate کیے ہے جل پہ اسی جل سے ہم کیا کریں گے اسی جل کے اوپر ہم ایک تن membrane ہوتا ہے جس کو nitro cellulose membrane کہتے ہے جو cellulose سے ہی بنا ہوتا ہے اب دیکھ لو وہ membrane جب اس پہ ہم رکھیں گے تو کیا کرے گا اسی membrane کے اندر یہ capability ہوتی ہے کہ اسی جل سے یہ کیا کرے گا جتنے بھی fragment ہے اس کو کیا کرے گا attract کرے گا towards itself اب دیکھ لو جس position پہ پڑے ہوں گے اسی position سے ہی کیا کرے گا اس کو attract کرے گا یہ ہم کیوں کرتے ہیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ nitro cellulose membrane پہ بہت clear جو fragment ہے جل کو اگر دیکھ لیں تو جل پہ اتنی visualization نہیں آتی سمجھا جائے گا اب دیکھ لو two step process میں ہم نے ایک جل سے کیا کیا نیٹro cellulose membrane میں transfer کیا fragments کو دوسرا ہم کیا کرتے ہے probe hybridization probe hybridization کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کو میں نے last videos میں بھی بتایا ہے کہ probe hybridization means binding of probe to the targeted RFLPs اب دیکھ لو جتنے بھی RFLPs ہے اس کے لئے RFLP اب دیکھ لو جتنے بھی RFLPs ہے اس کے لئے single stranded nucleotide sequences بنائے گئے ہیں اور وہ single standard nucleotide sequence وہ radio actively labeled ہوتے ہے اور وہ کیا کرتے ہے وہ جا کے اسی RFLP کے ساتھ بائنڈ ہوتی ہے جو nitrosilose membrane پہ present ہوگا اب وہ single standard nucleotide sequence ہے جو radio actively labeled ہوتے ہے اس کو ہم کہتے ہے probe جب یہ nitrosilose membrane پہ جو ہم نے اپنے جو fragments transfer کیے ہے اس کے ساتھ جب attach ہوتے ہے تو وہ کیا کرے گا وہ fluorescence دے گا جب اس سے ہم light pass کریں گے تو ہمیں clear fluorescence دیتی ہے ہمیں easily identify کر سکتے کہ ہمارا fragment موجود ہے تو bitter visualization کیلئے ہم کیا کرتے ہیں ہم probe use کرتے ہے تو اب دیکھ لو ہم نے nitrous liloz membrane پہ کیوں transfer کیا ایک purpose تو یہ ہے کہ bitter visualization ہو اور دور جو second purpose ہے second purpose یہ ہے کہ ہم جل پہ اتنا easily probe نہیں ڈال سکتے جتنا ہم nitrous liloz membrane پہ ڈالتے ہے تو یہ probe کی hybridization ہوگی binding ہوگی یہ easily nitrous liloz membrane پہ ہو جاتی ہے تو that's why we use southern blotting method so this was about the southern blotting اس کے بعد ہم آئیں گے last پہ ہم ایک process کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں analysis یا auto radiography what auto radiography اب دیکھ لو auto radiography ہر ایک molecular method میں جس کو ہم نے PCR کہا that is the sanger sequencing maxim gelbert sequencing etc اس میں ہم ایک last tip کرتے جس کو auto radiography گیتے ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ visualization of DNA fragments of DNA fragments by applying certain x-rays x-rays جب ہم کیا کرتے ہے let's suppose یہ ہمارا nitro cellulose membrane ہے nitro cellulose membrane پہ ہم نے کیا کیا ہم نے dns کے fragment اس طرح یہا پہ پڑے ہے اس dns کے ساتھ کیا ہوا اپنا اپنا specific probe کیا ہوا یہ attach ہو گیا اب دیکھ لو probe جتنے بھی ہم ڈالے ہوں گے وہ لگا اب دیکھ لو انیویلز میں میں نے سامپلز آل دیئے اب دیکھ لو یہ جو مرڈڈ باڈی ہے اب اس کی جو آریپل پیز ہے یہ ڈپرنٹ ہے اس طرح اب اس کے باڈی کے اندر بہت سارے آریپل پیز ہے یہ اس طرح سپریٹ ہو جائیں گے پھر دیکھ لو کرمینل باڈی میں جو ہمیں سامپلز ہے یہ آریپل پیز ہے یہ کیا ہے یہ اس طرح ہوں گے دیپرنٹ سائز کیا ہوں گے ٹھیک ہے اب سسپیکٹ ون جو ہے سسپیکٹ ون کی باڈی کے اندر آریپل پیز ہوں گے وہ کیا ہے وہ اس طرح ہے اور سسپیکٹ ٹو کو دیکھ لیں کہ سسپیکٹ تو کی باڈی کے اندر جو سامپل یا آریپل پیز ہے وہ اس طرح ہے تو اب دیکھ لیں کہ ہم دیکھیں گے کہ کرمینل کی ڈین کی جو سامپل ان کی جب سسپیکٹ ون اور سسپیکٹ ٹو میں جس کے ساتھ بھی میکسیمم سیمیلیریٹی آ رہی ہے اسی میکسیمم سیمیلیریٹی کو نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے ہم کہیں کہ انہی سسپیکٹ میں کون سوالہ کریمینل ہے اب دیکھتے جائیے کمپیر کرتے جائیے کہ اگر ہم اسی کریمینل کی جنہیں اس کے ساتھ کمپیر کرے تو دیکھ لیں کہ یہاں پہ ایک فرگمنٹ ہے یہاں پہ کوئی فرگمنٹ نہیں ہے یہاں کیا ہے لس سیمیلر ہے اب دیکھ لو فار اگزامپل اور بھی کلیر کر دوں کہ اس طرح سامپل دیں اب اس سامپل کو دیکھ لیں کلیر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سسپیکٹ او کمپیر کریں تو دیکھ لیں یہ بھی سیمیلر آ رہا ہے یہ فرگمنٹ یہ فرگمنٹ بھی سیمیلر آ رہا ہے یہ بھی سیمیلر آ رہا ہے یہ بھی سیمیلر سسپیکٹ کے ساتھ میں کر رہا ہوں اب دیکھ لو یہ بھی اس کے ساتھ سیم آ رہا ہے یہ بھی سیم آ رہا ہے اور سو آن اب دیکھ لو یہ کیا ہے کہ سسپیکٹ ون اور سسپیکٹ ٹو کے جو آرے پل پیز ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہی ہے جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہی ہے سو وی کین سی دیٹا دا کریمینل جو کریمینل تھا جو ہمیں سامپل ملا تھا وہ کیا تھا دیٹ اس سسپیکٹ ٹو اور اس طرح ہم نے کیا کیا ہم نے آرے پل پی میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے کیا کیا ہم نے کریمینل کو فائنڈ ڈاؤٹ کیا یہاں پہ کچھ کوئیسٹنز بنتی ہیں سٹوڈنٹس کی ہم نے مرڈر کیوں لیا مرڈر ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہمیں جو چیزیں ملی مرڈر کی باڑی ملی ہے تو ہم کریمینل کی لیتے ہیں ہم کنٹرول کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جو سامپل ہمیں ملا ہے جو مرڈر کا سامپل ملا ہے یہ اصل میں مرڈر کا سامپل ہے کہ نہیں یا مرڈر کی باڑی کا کوئی حصہ ہے تو ہم اس تیس کو رنگ کرتے ہے کہ اگر ان دونوں سامپل کے درمیان ہرہی ہے تو ہمیں کلیر پتہ چلیر ہے کہ مرڈر کی باڑی کا سامپل نہیں ہے جو سامپل ہم نے لیا ہے یہ کس کا ہے یہ مرڈر کا ہے یا مرڈر باڑی سے نہیں ہے اس کی سورس یہ کیا ہے یہ مرڈر کا اپنا سامپل ہے تاکہ ان دونوں کے اندر کلیریٹی آجائے کہ جو سامپل ہمیں ملا ہے وہ اس کو ہم یوز کرتے ہو ہم کیا کریں گے ہم ایکچولی کریمینل انویسٹیگیشن کرتے ہیں